ہلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو افغانی سلوار کی کٹنگ سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی اور اس کی سٹیچنگ بھی گائز ویڈیو پورا دیکھیں آپ کو یہ ویڈیو بہت یوسفل رہے گی تو اس کے لیے آپ کو ایک ناپ لے لینی ہے یہ ہمارے پاس دو میٹر کپڑا ہے تو آپ کسی بھی سائج کی افغانی سلوار کی کٹنگ کر سکتی ہیں تو آپ کو اس طرح سے پہلے کپڑے کو فائلہ لینا ہے تو یہاں پر ہم دس انچ کٹ کریں گے لمبائی اس کی جو بیلٹ ہے تو اس طرح سے آپ کو بیلٹ کی جو لمبائی ہے اس کو آپ کو دس انچ رکھنی ہے چوڑائی کسی کی کم ہوتی ہے بیس تو کسی کی پچیس تو اس طرح سے جتنا جو موٹا پتلا ہوتا اس حساب سے رکھے ہوتی ہے گائز یہ میں سیتیس انچ سلوار بنا ہو گیا افغانی سلوار کی ریڈی ہونے کے بعد ماری سلوار سیتیس انچ آئے گی تو اس کی لیے ہم نے دس انچ لیا ہے اس کی بیلٹ تو اس طرح سے آپ کو دس دس انچ پر نسان لگاتے جانا ہے جتنا بھی آپ کا کپڑے کا عرج ہے اتنے میں اس طرح سے ہم نے دس انچ پر نسان لگا کر ایک سیدھا مارجن ڈرو کر لیا اب میں کروں گی اس کی کٹنگ تو اسی نسان کے اوپر اوپر گائز ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا اب میں اس کو کر لوں گی سائیڈ میں اب جہاں سے آپ کی سلوار کی بیلٹ لگی ہوتی وہاں سے آپ کو موڑی تک میجرمنٹ لے لینا اپنی سلوار کا موڑی کے اوپر تک لینا ہے کیونکہ افغانی سلوار کی موڑی وہ الگ سے لگتی ہے تو یہاں پر اوپن سائیڈ ہے یہاں پر فولڈڈ سائیڈ ہے تو یہ اس کی لمبائی ہے گائز تو آپ کو پورا صحیح طریقے سے سمجھ لینا ہے ایک تیس انچ میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے تو اس طرح سے آپ بالکل پرفیکٹ طریقے سے ناپ لے کر رکھیں ایک تیس ایک تیس انچ پر ہم نسان لگا لیں گے تو اس طرح سے آپ کو بھی ایک تیس انچ پر نسان لگا لینا ہے ہم نے کپڑے کو ڈبل فولڈ میں رکھا ہے تو اسی طرح سے آپ کو ایک تیس ایک تیس انچ پر پورے میں نسان لگا لینا ہے گائز تو ہم نے پورے میں نسان لگا لیا کپڑے کو پولے ڈبل فولڈ میں کرنا پھر اپنی لمبائی کا آپ کو میجرمنٹ رکھنا ہے کیونکہ سب کا مجرمنٹ الگ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو بلٹ سے لے کر موڑی کے اوپر تک ناپ کر یہ مجرمنٹ رکھنا ہے اب میں اپنے کپڑے کو فور پارٹ میں اس طرح سے رکھ لوں گی تو ہم نے گائز کپڑے کو فور پارٹ میں رکھ لیا جہاں ہم نے کروس کا نسان لگا ہے وہاں پر فیبرک فولڈڈ ہے جہاں پر ہم نے صحیح کا نسان لگا ہے وہاں پر اوپن ہے تو اسی طرح سے آپ کو فور پارٹ میں کپڑے کو رکھ لینا ہے یہاں پر ہم لگائیں گے آسن کا نسان وہ دس انچ تو یہاں پر ہم لگائیں گے موڑی کے جو ہماری موڑی تیار ہوگی سکس انچ تو آپ کو سکس انچ اسٹرہ لینا کیونکہ وہ پلٹ ڈالنے کے بعد ہاف ہو جاتا ہے تو اس طرح سے گائز ہم نے تیرہ انچ لے لیا ہے موڑی یہاں پر ہم نے دس انچ آسن کے لئے لیا ہے تو ان نسان کو آپس میں اس طرح سے آپ کو ملا لینا انچی ٹیپ رکھ کر کے گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو یہاں پر فولڈٹ سائیڈ ہے یہاں پر فولڈٹ سائیڈ تو اس طرح سے سکس انچ پر ہم نے نسان لگائی یہاں پر ایک انچ ہم نے اسٹرہ لیا ہے جو ہمارا سلنے میں جائے گا تو اسی میجرمنٹ کے اکارڈنگ آپ کو اپنا بھی میجرمنٹ رکھ لینا ہے افغانی سلوار کی کٹنگ سٹیچنگ بہت آسان ہے لیکن آپ کو اس کے لئے تھوڑا سا وقت دینا ہوگا تو ہمیں اسی پر کر لیتی ہوں کٹنگ تو گائز بہت آسان ہے افغانی سلوار کی کٹنگ کرنا بھی میں آپ کو اس سے بھی آسان طریقہ بتاؤں گی اس کو سلنے کا تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے تو یہاں پر بھی فولڈٹ سائیڈ تو اس کو بھی میں اوپن کر لیتی ہوں تو گائز آپ لوگ کو ویڈیو اگر پوری دیکھنے کے بار اگر اچھی لگے تو پلیس ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجئے تو جو سائٹ سے کپڑا نکلا تھا اسی سے میں کٹ کروں گی اس کی رومالی تو اسی طرح سے گائز آپ لوگ کو کٹنگ کرنی ہے افغانی سلوار کی جو آج کال بہت ٹرین میں ہے تو آپ بھی بنائیں گے اپنے لئے افغانی سلوار تو اس طرح سے ہم نے اتنی کٹنگ کر لیا یہ جو میرا اشٹرہ کپڑا بچا اس سے ہم کرتی بنائیں گے تو ہم بکرم سے ڈھائی انچ اس کی لمبائی لے رہی ہوں بکرم کی تو آپ اپنے کارڈنگ بنائیں لیکن آپ لوگ کو موڑی زیادہ ہی لینا ہے کیونکہ افغانی سلوار کی جو موڑی ہوتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے پتلی نہ رکھے ورنہ آپ کی سلوار کا لکھ اچھا نہیں آئے گا تو یہ ہمارے پاس بابرہ بکرم تھا آپ کو اگر مل جائے مارکٹ میں تو ہی بہت اچھا ہے کیونکہ بابرہ بکرم ہمیشہ کھڑا رہتا ہے بہت اچھی کالٹی کا آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دونوں موڑی کو کٹنگ کر لیے گائز اب میں آپ کو اس کی سٹیچنگ بھی بتاؤں گی تو ایک ایک پارٹ گائز ہی ہم نے رکھ لیا ہے تو آپ لوگ کو پارٹ سمجھ میں آ رہا ہوگا بیلٹ کلی تو اس طرح سے یہ سلنے کے بعد آئے گی ہم نے ایک لیس بھی لیا وہ لگاؤں گی اس میں لیس تو آپ لوگ دیکھ سکتے کتنی خوبصورت تیار ہوگی سلنے کے بعد تو بھی میں آپ کو اس کی سٹیچنگ بھی دکھاتی ہوں تو ہم نے گائز مسین پر لے کر آ گئے اپنے کپڑے کو سرس پہلے ہم بیلٹ کی سٹیچ کریں گے ہم بیلٹ سلائی کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ بھی سب سے پہلے بیلٹ ہی سلیں کیونکہ اس سے ہماری سلائی فٹا فٹ ہو جاتی ہے پہلے ہم بیلٹ کو تیار کر لیتے ہیں پھر کندے کو پھر ہم موڑی بنا کر اپنی سلوار کو ریڈی کر لیتے ہیں اس سے اسٹیپ با اسٹیپ سلنے سے آپ کو بہت آسانی ہوگی تو یہاں پر ہم تھوڑا زیادہ لیں گے کیونکہ یہی سے ہم جہاں سے دوری پڑتی ہے اسی لئے میں یہاں پر زیادہ لیں گے نیفے کو یہاں پر فولڈ کرنا ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہاں پر ایک انچ کپڑا اتنا لینا ہوتا ہے تو اس طرح سے اب آپ کو بیلٹ کو اس طرح سے اوپن کر لینا یہاں پر آپ کو تھوڑا تھوڑا کپڑا اندر کی سائی رکھتے ہوئے یہاں پر نیفے کے لئے آپ کو فولڈ کرنا ہے کیونکہ یہی سے آپ نعرہ یا فیلاشٹک کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی سالوار میں تو یہاں پر کھولنے کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے تو ایک ایک سلائی آپ کو کنارے کنارے پر اس طرح سے لگا لینا ہے تو یہاں پر یہ سلائی کمپلیٹ ہوئی اب میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اندر کی سائی لیتی ہوں اور تھوڑا سا اوپر یہ کم سے کم ایک انچہ آپ کو لینا ہے کیونکہ اس سے آپ کی لاشٹک بہت آسانی سے چلی جائے گی یا آپ نعرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں دورہ کچھ بھی آپ اپنی ایکارڈنگ جیسا پہننا پسند کرتے ہیں وہ آپ اپنی ایکارڈنگ ڈال سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو بھی بیلٹ کو تیار کر لینا ہے پھر ابھی میں آپ کو اس کی کس طرح سے کندے کو تیار کرنا وہ میں بتاؤں گی تو پلیز ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے آپ گانی سلوار کی اس ٹیچنگ گائز بہت کم سمیمے میں آپ کو آپ گانی سلوار کی اس ٹیچنگ سکھاؤں گی یہاں پر ہماری بیلٹ ریڈی ہو چکی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری بیلٹ ریڈی ہو چکی ہے تو ہم آ گئے ہیں مسین پر لے کر اس کا کندہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آسن کو لگائیں گے اس کی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دس انچ ہم نے لگایا تھا نیسان یہاں پر بھی وہیں پر آپ کو آسن کو نیچے سے رکھ کر آپ کو آٹائچ کرنا ہے اس میں تو اسی طرح سے آپ کو یہاں پر ہم سوئی نیچے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد اپنے مسین اپنے کپڑے کو گھوما لیں گے اسی پر ہم دو سلائی لگائیں گے دو سلائی آپ کو بھی یہاں پر لگانی ہے اب اس کی دوسرے سائٹ پر بھی ہم دوسری رومالی کو رکھ کر کے نیچے سے آپ کو رکھنا ہے یہ چیز آپ نہ بھولیں اوپر سے کبھی نہیں رکھنا آپ کو نیچے سے ہی رکھنا ہے تو اس طرح سے ادھر سائٹ بھی ہم دو سلائی لگائیں گے آپ کو آسن پر دو ہی سلائی لگانی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ پر یہ ہم نے اس کو اٹیش کر لیا اب اس کے اوپر ہم دوسرا پارٹ رکھیں گے اس میں بھی آسن کو اس طرح سے اٹیش کر لوں گی تو اسی طرح سے آپ کو اس میں بھی اٹیش کر لینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ پر بھی ہم نے یہ آسن کو اٹیش کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی اس میں کس طرح سے پلیٹیں ڈالنی ہیں پیچھے کی سائٹ آپ لوگ کو دو پلیٹ ڈالنی ہیں تو اس کے لئے میں نے اس کو اس طرح سے الٹا کر کے رکھ لیا ہے اور اپنی بلڈ کو ہم نے سیدھا رکھا یہاں سے ہم برابر کریں گے اور بیچ میں ایک کٹ لگا لیں گے آپ لوگ کٹ لگائیں وہی پر آپ کو پیچھے کی دو چن لگانی ہے تو اس طرح سے اس کٹ کو پیچھے والے آسان کی سائٹ رکھ کر کے ہم دو دو پلیٹ لگائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو دو پلیٹ آپ کو پیچھے کی سائٹ میں لگانی ہے آپ کی جتنی بھی پلیٹ آئیں اتنی آپ لوگ جیسے آپ لوگ نار پٹی آڈ سلوار تو اس طرح سے ہمیں دو دو چن گائز لگا لیے آگے کے سائٹ تو اس طرح سے آپ کو بلڈ کو نیچے رکھنا اور اس کو اس طرح سے برابر کرتے ہو یہ پکڑ لینا آئے آگے والی سائٹ تو اس طرح سے ایک آگے کی ایک پیچھے کی آپ چن لگانی ہے تو اس طرح سے آپ جتنی بھی اس میں چن لگ جب آپ کی بلڈ کا کپڑ اور کلی کا کپڑ برابر آجائے تو آپ کو سلائی لگا لینی ہے تو آپ کو پلیٹ نہیں لگانی ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں تک لگا لی چن اب یہاں سے ہماری بلڈ کا کپڑ اور کندہ دونوں برابر آرہا تھا تو یہاں پر ہم اس کو رسٹ کر لیں تو اسی طرح سے آپ کو دوسری سائٹ پر بھی چن لگانی ہے جہاں سے یہ ہم نے پیچھے کی سائٹ آ کر کہ ہم اپنے دھاگا کو نکال لیں گے اس کو سیدھا کر کے اوپر اوپر میں ایک سلائی لگاؤں گے فنیسنگ کے لئے تو ہم نے اپنے بیلڈ کو سیدھا کر لیا اس کے اوپر بھی میں ایک سلائی لگا لی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے افغانی سلوار کا لک آئے گا تو آپ کو اس کی موڑی کنارے کنارے تھوڑا تھوڑا چون لگا لی لی گا یہ اپنے چھوٹی بڑی چون لگا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر چون لگائیں گے وہ جیدہ اچھا لک آتا تو آپ لوگ بھی اس طرح سے چھوٹے چون لگائیں اس میں تو یہاں پر چون ریڈی ہو چکا ہے میں آپ دکھا دیتے تو کتنی فنیسنگ سے یہاں پر یہ سولہ انچ آ رہی ہے موڑی تو بلکل صحیح آ رہی ہے بگرم کے نیچے آپ کو گائی ڈبل فول کپڑے کو رکھ لینا اس کی کناری کناری پر بھی سلائی لگائیں گے تو اسی طرح سے آپ لوگ کو بھی اس کی کناری پر سلائی لگانے لیس کو آٹیچ کریں گے تو آپ لوگ اپنی کوئی لیس لے سکتے ہیں تو یہ 5 روپے میٹر لیس ہے اس میں لگانا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس میں دو لیس لگا لی اس میں جوائنٹ کرنے کے بعد ایک لیس لگاؤں گی تو آپ کو نیچے لہ کپڑا دیکھتے رہنا کہیں زیادہ دب نہ جائے تو آپ کو دیکھتے رہنا اور اس کو سل لینا اس طرح سے اس طرح سے سل لے کے بعد جو نیچے کا کپڑا اس کو آپ کو آگے کی سائٹ کر لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو لیس اٹیش کر لینا دیں آپ لوگ دیکھئے اس کا لگ پلیس لائک سیٹ چینل کو سنگل سنگل